بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے جی جی ابھی اور جی خالی صوفی جی ہاں صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اسلام کو کتنے پرسنٹیج کے طور پر بدنام کر رہے ہیں یا مسلمان کو کتنے پرسنٹیج کی وجہ سے بدنام کر رہے ہیں ہمیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ لوگ خود ہی کافی ہو مسلمان خود ہی کافی ہیں اپنے آپ کو بدنام کرنے میں یا اسلام کو بدنام کرنے کے ہی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی نہیں ٹوٹل تو نہیں ہو سکتے نا وہ ٹوٹل لوگ تو بدنام کرنے کا سوال ہی نہیں ہے کیا مطلب ٹوٹل کیا مطلب ہے آپ کا بھئی اتنے ایک سو پچاس کروڑ یا دو سو کروڑ مسلمان ہیں تو اس کو ان کو بدنام کرنے نکلے ہو یا کچھ آپ کے آپ کے اپنے جن کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے ان کو بدنام کر رہے ہو دیکھیں ہم تو مسلمانوں کو بدنام ہی نہیں کر رہے ہم تو اسلام کو جو ہے اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مسلمان ہیں کیوں مسلمان کیوں کیوں نکلتے ہیں ٹیررز یہ گروہم گینگ میں زیادہ تر مسلمان پکستان ہی کیوں نکل رہے ہیں ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے آپ کی جو ہے ایکس بک ہے چاہے آپ کی حدیثیں ہو یا آپ کا قرآن ہو اور وہ یہ آپ کی باتچیت ٹیرر نہیں ہے میں نے کسی مسلمان میں سے نکلے ہو اور یہ باتیں جو کر رہے ہو تو یہ ایک طرح کا ٹیرر یہ نہیں میں نے کسی کو جا کے مسلمان کو تکلیف دو میں نے کب کہا ہے بھائی آپ کی مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتا ہے ملحضوں کو مار دو ابھی آپ تو انڈیا سے لگ رہے ہیں مگر ابھی پیصل فریشی نے پاکستان میں پورے بول نیٹرک کے آگے بیٹھا ہے بیٹھ کے کہا ہے کہ جو غصہ ہی کہہ رہے ہیں ان کو ڈھونڈو جن کو پکڑا ہے ان کی پیملیز کو ڈھونڈو ان کی شکلیں دکھاؤ تاکہ ان کا بھی قتل کیا جائے یہ کہتے ہیں ٹیررزم ٹھیک ہے اس میں بات کرنے کو ٹیررزم نہیں کہتے نہیں اس بات کے لیے آپ پورے ٹوٹل لوگوں کو کیسے آپ بدنام کر سکتے ہو کچھ لوگوں کی اپنی وجہ سے ہاں ہم لوگوں میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آپ کی اسلامی فالو کرتے ہیں اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ کیا یہ جتنے بھی ملین مسلمان ہیں کیا یہ اسلام فالو کرتے ہیں بتائیے نہیں اسلام فالو کرتے ہیں کوئی مطلب اسلام کے چاہنے والے تو ہیں مجھے آپ جواب دیں کہ کیا سارے یہ مومن جو ہیں جو ملینز ہیں آپ نے کہا وہ بول رہے ہیں کیا وہ سارے ایک چیز کو ایڈیولوجی کو فالو کرتے ہیں ایک اسلام کو فالو کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیکس ہیں اس میں نہیں وہ تو ہر طرح کہ جتنے جتنے جو ہے نا لوگ ہوں گے اتنی اتنے ان کی جو ہے نا لیول آف کیا کہنا چاہیے اسلام اسلامیت ہوگی ان کی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ان کی اپنی اسلامیت ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مان لیا نا ہی نے وہ بات آپ کی اب مجھے آپ خود بتائیے کہ آپ کے خود کے مسلوان بیٹھ کے دوسرے مسلوان جو دوسرا سیکس ہے چاہے احمدی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں ان کے بارے میں ٹیررزم ہی ملا رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ ٹیررزم ہی وہ لوگ تو ایک دوسرے میں نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے نا وہ لوگ تو برائی ہی میں تو نہیں بڑھ رہے ہوں کس چیزیں دوسرے کو مروہ کر کیا ملے گی آپ کو دوسرے کی گردن اڑوان کر کیا نہیں رہی آپ کو کوئی کسی کو نہیں مار رہا ہے یہ آپ لوگ خیالی باتیں لڑائی جگڑے کی باتیں کر رہے وہ کوئی کسی کو نہیں مار رہے آپ انڈیا سے ہیں آپ ایک سیکیولر کنٹری ہے بیٹھے اس ویسے آپ اس طریقی کی باتیں کر رہے ہیں جی میلی اس دی ایکی ایک رویسٹ ہے نہ سعودی میں کچھ طرح کا ہے نہ دوبائی میں ہے نہ کہیں ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انڈیا میں پتہ باتیں بند کروا دے ہیں ایک سیکنڈ سعودیہ تو ابھی بدلہ ہے 2019 میں جا کر تو عورتوں کو ڈرائیونگ کی ازادی ملی ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ سعودیہ سے کمپرر نہیں کریں بات کریں پاکستان کی پاکستان میں کوئی نون مسلم پرائم منسٹر تو بنی نہیں سکتا یہ بڑی انسانیت کی بات ہے احمدیوں کو وہاں پر یہ بولنے کی جازت نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اب احمدیوں کے پیچھا پڑے ہوئے تھے اب شیعوں کے پیچھے پڑے ہیں ابھی ابھی انجینئر مرزا کے اوپر ان لوگوں نے فتوہ لگایا ہے توہین رسالت کا وہ نہیں دیکھتا آپ کو وہ آپ کو تیروریزم نہیں دیکھ رہا تو کیا بات اس کانٹیکس میں تو میں جانتا بھی نہیں میں کہوں گا بھی نہیں اس کانٹیکس میں میں جانتا بھی نہیں لیکن جہاں پر جتنا کچھ دیکھا ہے اسلامی کنٹریز میں آپ کا نیرےٹیو ہو نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر پروبلم بتاؤں کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے نہیں ہیں اور دوسرے پڑوسی کے گھر میں جھاک رہے ہوتے ہیں ہر وقت کی اس کے گھر میں کتنا گن پڑے ہیں پہلے آپ اپنے گھر کی صفائی کریں جو ٹیروریزم نہیں ہوتی جب تک کہ پڑوسی کی صفائی نہ کریں گھر کی صفائی نہیں ہوتی ایک بات یاد رکھ لو یہ لوگ پڑوسی کو نیک نہیں دیکھو گے نیک پڑوسی کے پاس جب تک نہیں رہو گے آپ کا گھر نیک ہو ہی نہیں سکتا ملکی نام اپنا گھر جہاں پہ بناو تو پہلے پڑوسی کو دیکھو اسی لئے کہیں اپنے گھر میں بھی گندی کرو پڑوسی کے بھی گندگی کرو جو خبیس رہیں گے وہ خبیسوں کے پاس ڈھونڈ کے جائیں گے جو طیب رہیں گے وہ طیب کے پاس ڈھونڈ کے جائیں گے اچھا ایک تھی بتائیں کہ مسلمان نے کونسی طرح اچھا کر دیا یہ بتائیں مسلمانوں نے دی جاتی ہو یہاں پہ یہ کم مسلمانوں نے کیا بولیے کوئی ضررت نہیں ہے ضرور نہیں ضرور کی بات نہیں ضرور کی بات نہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بھی صفائی کی بات کی ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو śدپ پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے کتے کو دھڑک میں لے کے جاتی ہوں وہاں پرشاب بھی کرتا ہے پکوٹی بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے پھر وہاں پر آگے کوئی جانماز بچا کے بری نماز پڑ رہا ہوتا ہے یہ کتنا پاک کام ہوئے مجھے یہ بتائیے ذرا جہاں پرشاب ہوا وہاں پرشاب ہوا وہاں پرشاب رہے ہیں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ شو آپ کرنے کا دین ہے نا ان کو وہ وہ لوگوں نے چھٹی لیوی ہے شہر پورا چھٹی پر ہے پورا شہر چھٹی ہوتا ہے عید کے دن نون مسلم کے ملک میں جا کر آپ نے اپنی شہنائیاں بچانی ہیں اور اپنے ملکوں میں نون مسلم کو رائٹس بھی نہیں دینے آپ نے یہ جب آتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے وہ لوگ اس طرح کی اجازت نامہ بھی لیتے ہیں کیونکہ ان ملکوں میں سیکیولرزم ہے ڈیموکریسی چلتی ہے اس وئے سے ہیومن رائٹس ہیں ہر کسی کے بداؤٹ اینی کیا آپ کا ریس کیا ہے ریلیجن کیا ہے اس چیز کو آپ لوگ استعمال کرتے ہو پھر آپ لے کے آجا تو اسلام افو بیا جن لوگوں نے آپ کو آنے ہی دیا یہاں پورے رائٹس ہی ہے مسجدے بنانے بھی آپ کو یہ بھی دے رہے ہیں کہ تو سب کو پہ نماز پڑھ لو ہوں یعنی گورے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کون پاگلہ آگئے کون سی کون سی سنچلی سے اڑ کے آگئے ہاں ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں ساگا پھو بے کو ان کی ملک میں گھرس کے یعنی یہ تو ہوتے ہیں ایک تو چوری ہے اوپر سے سینہ زوری اس کو بہتے ہیں میرا ایک پوائنٹ ہے آپ کی پرمیشن ہو تو جی جو بھی یہ سجن ہے جو بھی یہ جناب آئے ہوئے ہیں دشریف لائیں آپ کی سٹریم میں یہ کہہ رہے ہیں کہیں ہی کچھ ہوتا نہیں ہے بھائی بات جیسے کر رہے ہیں شریف معلوم پڑھتے ہیں لیکن اگر یہ انڈیا میں ہی ہے تو انڈیا میں جو ہندووں کے فیسٹیولز ہیں اس پہ کون پتھر بازی کر رہا ہے اس کے خلاف ہمارے ساتھ ایک موہمنٹ چلائیں گے کہ بھائی ہندو فیسٹیولز کو پیسپولی ہونے دو اپنے کنٹری میں پتھر بازی ہو رہی ہے جی دیکھیں صاحب یہاں پہ شراب آلاوڈ ہے ہندو فیسٹیولز میں جو ہے نا شراب آلاوڈ ہے مسلمانوں کے فیسٹیول میں شراب آلاوڈ نہیں ہے اب یہاں میں دیکھتا ہوں نا ہمارے گھروں کے پاس چھ ساتھ بچتے ہی ان باٹلوں کی دکانوں پہ ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ میں بھائی پانچھے بجے کے بعد تو ہم مسلمان ہندو سے جو ہے نا دوستی یا بات چیز بھی اس لئے نہیں کر سکتے کہ ان کا کلچر الگ ہے اس طرح کی بات یہ دیکھا آپ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک سکتے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان لوگ شرابیں نہیں پیتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نماز جب ادا کر رہے نا شرابیں وغیرہ نہیں وہ ہوتے ان کے پاس کس نے کہا آپ سے میں خود جانتی ہوں بندے کو شرابیں ایت کی نماز میں کہا شرابیں پیتے ایت کی نماز میں کہا شرابیں پیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شراب پی کر بندہ گاڑی میں بیٹھتا تھا ایک کو ڈرنکنگ اور ڈرائیونگ کرتا تھا اوپر سے جو وہ آیتیں نہیں لکھی ہوتی اس کو پکڑ کے پوری وہ ٹریول والی آیت پڑھتا تھا اس کو دیکھ کر تو میں نے کہا یا تم نے شراب پی ہوئی ہے ذرا وہ کر لو نا نا ایسا یہ سب چلتا ہے یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں مسجدوں کو جو جا رہے وہاں شرابیوں کو آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ سب کا چیک کرتے ہیں کیا وہ بلور لے کر کے نہیں نہیں آپ دیکھو آپ برائی دیکھنا چاہو نا ہر جگہ نظر آ جائے گی اگر آپ اچھا ہی دیکھنا چاہو نا چاہے وہ آپ دیکھو مکہ میں دیکھو آپ ساری دنیا کے لوگ اتنے کروڑوں میں آپ کافروں کے ملک میں کیوں بیٹھے ہیں آپ کافروں کے ملک میں کیوں بیٹھے ہیں وہ تو ہے حرام کام کرتے ہیں کافر یہاں دیکھو کوئی آدمی کافر نہیں ہے ساب gosta وہ خفرج بنانے والا کوئی اس خفادو سے ساب قدم کرو ہو جانے والا اللہ اور رسول کو نہیں منا einっぱ یہکمگ نہیں میرے کوئی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو آخر بھولنا چاہوں گا صرف انہیں بولیں دیجئے اب آپ قرآن سے ثابت کریں میری بات تو ثابت نہیں کرتے ہم بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو ثابت نہیں ہے آپ سے بھونگیاں مارتے جھوٹ بولتے جھوٹ فیل کے جو نون مسلموں تو ان کو بیٹھاتے ہیں کہ ہم کوئی اجازت نہیں ہے ہاں اجازت آپ کو گالی دینے کی ہے نا دوسروں کو گالی دینا ان کو برا کہنا اور یہ جو آپ کے کتاب میں ہی یہ مقدس کتاب میں یہ جو چیز لکھی ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ سب سے سب سے بہترین مخلوق ہیں اور جو بھی شرک کرتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں یہ جو دماغ کے آپ کے اندر گہرائی میں یہ بات گھوس گئی ہے نا اسی بات کا manifestation ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرلائز کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے شراب پیتا ہے اور مسلمان شراب ہاتھ نہیں لگاتا آپ سمجھ رہے ہیں جب آپ مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو کنلوں کے پاس اس طرح کی چیز نہیں ہوتی میں نے جب پتھر آنے عبادت سے پہلے یا بعد نا 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 عبادت سے پہلے یا بعد it doesn't matter اللہم یہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہم یہ شراب حرام کیا آپ کے لیے یہ نہیں کہا کہ عبادت سے پہلے نہیں پی سکتے عبادت کے بعد پی سکتے ہو یہ کہا لے گا دیری یہ جو آپ اسکیوز دے رہے ہو نہیں اور یہ جو آپ نے بات کی پہلے آپ نے کہا کہ نہیں ہندو یہ کرتے ہیں ہندو کیوں آپ ان کو الگ ٹریچمنٹ کیوں دے رہے ہیں حالانکہ آپ انہیں کی ملک میں بیٹھے ہو اور آپ کو equal rights مل رہے ہیں آپ کو نہیں پسند ہے 56 کنٹریز ہیں یہ دنیا جو ہے نا نہ آپ کے ملک ہے یہ کسی اور پہلے ہیں جو ہواوں کا مالک ہے اب یہ نا کنہ دنیا کے یہ یہ تمہارا ملک ہے ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہے یہ دنیا آپ کی تھوڑی ہوگی مالیزی مالیزی ایسے ٹھیک ہے اگر یہ نا تو بینہ ویزا کے ساؤدھی عربی بھی وہ گھس کے دکھائیے وہاں پہ یہ دیت پڑھئے ایسے چھتر پڑھیں گے ایسے ڈنڈے پڑھیں گے ماف کریے گا پر وہاں پہ آپ گھس نہیں سکتے بولیے کاملوں کا انٹرنیٹ یوز کریں کسی زمین میں تو کیا بھائی کسی اور جگہ کا ہو گیا میں نے پیدا کیا مجھے کس نے پیدا کیا آپ کو کس نے پیدا کیا میری بات سنے یہ جو آپ کے اندر آپ لوگوں کے اندر یہ ہے سارے مسلمانوں کی بات نہیں کری مگر آپ کے اسلام نے آپ کے اندر یہ چیز جا دیتی ہے کہ آپ سب سے بہتر ہیں باقی سب کچھ رہے ہیں آپ سب سے زیادہ کچھ رہے ہیں آپ کی ریجن اس سے زیادہ کچھ رہے ہیں جس میں کوئی ہمینیٹی نہیں ہے وہ آج بھی چودہ سو سال پیچھے بیٹھے ہیں کیوں مسلمانوں کو برماز آپ لوگ خود کر رہے ہو خود بدنام کر رہے ہو ہاں وہ ہی میں گجھ رہا ہوں کہ وہ پرسنٹیج کتنا ہے سب نہیں ہیں وہ اسے سب نہیں ہیں وہ کچھ ہے کچھ لوگ ہیں یہ کہہ گا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں کوئی پیار نہیں کرے گا آپ سے جو باتیں آپ نے کیا آپ نے یہاں پر آکے نفرت بھری باتیں کی ہیں ہندووں کے بارے میں ٹھیک ہے نا وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرسنٹیج کتنا رکھ رہے ہیں کوئی پرسنٹیج یہ خراب نہیں ہونا میں کہاں کہاں بھئی وہی تمہیں کہہ رہی ہوں بھئی مسلمان بڑے ٹائپ کی ہیں آدھے سے زیادہ تو آپ کے منافق مسلمان ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی آدھے سے منافق مسلمان ہیں اور پھر اس کا آدھا کر لو تو وہ مسلمان ہیں جن کو مارنڈے مسلمان بنایا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے جو جھوٹ موٹ کا بولتے ہیں یا مسلمان ہیں سمجھ بھی آئی نا آپ کی نظر میں سو بھی خڑا ہوئے ہیں بھائی صاحب سنو آپ ایک بات میری سنو 9-11 میں چار بومبر تھے نا بھائی کیا تباہی مچائی یہ کیا پرسنٹیج کا رونہ لگا رہے ہیں آپ 9-11 میں چار بومبر تھے نا تین ہزار لوگ مارے گئے تھے سوال یہ ہے آپ لوگ اتنی بدنامیاں بھائلہ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ ہم جا کے ہم جا کے سنیے ہم جا کے ہم جا کے چاکو بازی کر رہے ہیں ہم جا کے ہم جو سڑکو پر نماز پڑھ رہے ہیں ارے بھائی پتھر بازی کی بات بات سے کچھ ہوتا ہر کتوس ہوتا ہے ہر کتوس ہوتا ہے رام نامی پہ پتھر بازی کی بات کو انہوں نے کیسے جلیبی بنا کے شراب پہ لے آئے ارے تو پچاس ایسے ہیں دو سو کروڑ ایسی ہے پورے کے پورے دو سو کروڑ ایسی ہے ان کی تیسنگ ایسی ہے ایک میڈ بھائی صاحب چل ایک لاکھ ہے مان لیا بھائی ایک لاکھ کو لانت بھیجو دعا پڑھو کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے تا عمر دعا پڑھو کہ وہ جہنم میں ہی ہے تب ہی تو وہ لڑائی کر رہے ہیں مجھے سوال کا جواب دیں مجھے سوال کا جواب دیں مجھے سوال کا جواب دیں آپ نے کیا پوپیولیشن ہے سخت مسلمانوں کی دنیا میں بتائیں مجھے بھائی دو سو کروڑ تو سنتے ہیں ٹھیک اچھلے دو سو کروڑ کا ایک پرسنٹ بتا دیں مجھے کہ وہ کتنے لوگ بنتے ہیں دو کروڑ دو کروڑ بنتے ہیں اب آپ بل رہے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہوتا ایک پرسنٹ بھی آپ کا وہ جہادی مائنسیٹ طالبان آئیسس والے مائنسیٹ کے لوگ ہیں تو کتنے لوگ بنتے ہیں آپ کہتے ہیں ان بھی ہم باد بھی نہ کریں ہاں اور یہ یہ صرف ایک پرسنٹ ایک سو ننین نو کروڑ کو تو آپ ایسے ہی اکال دے رہے بازو کر دے رہے سن لی گئے اگر ایک پرسنٹ بھی آپ کی پوپیلیشن ایسا سوچ رہی ہے نا تو اس کے بعد میں دو پرسنٹ ایسے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ جو آ کر اس کو لپسک لگا کر اس کو جسٹ فائے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر آئیم آئیشہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے سب کو ایسے ہی سمجھ لیا ہے یا کچھ پرسنٹیں جب دو پرسنٹ پہ آگئے ہیں اللہ میاں نے غلط لکھ دیا اللہ میاں کوئی لکھنا چاہیے تاکہ ان مردوں کا آنا دماغ آدھا ہوتا ہے ابھی تو میں نے آپ کو پرسنٹ ایج کی اگزیمپل دیئے آپ کے سر سے گزر گئی کیا میں نے کہا چلو پورے اس میں سے صرف ایک پرسنٹ کو ہم بول رہے ہیں جو بالکل جہاد ہی سامیس مائنسیٹ رکھتے ہیں وہ بھی آپ کی دو لاکھ میں بنے گئے ایک سو ننیان نو کروڑ کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے وہ بول رہو میں ان کی غلطی یہ ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ دیکھنے ہیں اور چپ کر کے دیکھنے ہیں اور بولتے نہیں ہیں اس کے اگنس اب پھر اس میں سے ایک بڑی پرسنٹ ہے آپ جیسے لوگوں کی ہیں جو آ کر اسی ایک پرسنٹ کو دیکھ کے تو آپ لوگ نکل جا رہے ہیں ایک سو ننیان نو کو دیکھ کے آپ اندر نہیں رہ رہے ہیں یہ بات کچھ لوگ ہیں نہیں ہم کیوں نہیں بولیں گے آپ لوگ ہٹ جا رہے ہیں نکل جا رہے ہیں اور آپ لوگ نکل جا رہے ہیں اسلام سے تین ہزار لوگوں کی جانے لے انہوں نے کل میں وہ دیکھ رہی تھی جو Boston Marathon میں دو بم پھاڑے تھے وہ چچنہی کے مسلمان تھے وہ مسلمان تھے وہ وہ US میں بیٹے ہوئے تھے صرف ایک چیز اس کو نہیں ملی بندے نے جا کر اور جہاں اسے بیگ چھوڑا تھا چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ان کی ان کی بات نہیں کر رہہا اگر آپ کی بات کا رہا ہوں اپنے کس ایک вс تین کو دیکھ کے اس لام سے نکل گئے اof вам نہیں نکلی یہ پرسنٹیز پٹง سoping ہیں جب کہیں پر چھوڑی ہوٹی ہے یہ ملگ اجو نکلے اسلام سے اس ایک پرسنٹ و لوگوں کی بات کو دیکھ کے نکل گئے اس لام تو میں دیکھ کے نہیں نکلئی اس لام تو میں بigious کہ دیکھا بھانا اندák اس لام تھیں نماز کو دیکھ کر نکل گئے روزے کو دیکھ کر نکل گئے ہج کو دیکھ کر نکل گئے میں کرسکیز کو دیکھ کر نکلی ہوں میں یہ بتاکتا ہوں کہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے لگی ہے